اسلام علیکم ویڈوز آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کی فرمائش پر بہت ہی زبردست نیٹ کا کین کین نیٹ کے ساتھ بیبی فروک ڈزائن میرے پاس بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی بہت زیادہ فرمائشیں تھی کہ جہاں میں اتنے پیارے پیارے ڈزائن بہت آسان طریقے کے ساتھ بتاتی ہوں تو میں نیٹ کا فروک بھی کین کین نیٹ کے ساتھ بنانا سکھاؤں وہ بھی بہت آسان طریقے کے ساتھ تو جلدی سے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی کٹنگ سٹیچنگ کے حوالے سے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے نیٹ لی ہے وائٹ کلر کا یہ فروک تیار ہوگا سیمپل سادہ وائٹ کلر کی نیٹ لینی ہے اپنے تین میٹر یہاں پر آدھا میٹر میں نے ستاری والی فینسی نیٹ لی ہے اور یہ دیکھیں یہ والی نیٹ ہے کینکن نیٹ یہ میں نے لی ہے آدھا میٹر کینکن نیٹ کے ساتھ بہت ہی زبردست پرنسیز فروک فیری فروک جسے ہم کہتے ہیں وہ تیار ہوگا اور یہاں پر لائننگ کے لیے آپ نے نیچے لگانے کے لیے کپڑا لینا ہے موسم کے حساب سے اور یہاں پر میں نے سلور کرر کی دوری لی ہے جو گھٹی والی دوری ہوتی ہے وہ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کٹنگ سب سے پہلے ہم لیں گے لائننگ والا کپڑا تو لائننگ والے کپڑے کو اس طریقے سے ہم اوپن کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ڈبل فولڈ کریں گے تو یہاں پر ہم نے ٹوپ پارٹ یعنی کے جو فروک کی پیٹی ہے اس کا کپڑا نکالنا ہے یہاں پر تو یہاں پر اس فیبلی کی جو چڑائی ہے وہ سولہ انچ ہے اور لمبائی ہم نے گیارہ انچ لینی ہے کیونکہ لائننگ والا جو کپڑا اس کی ایکسر جو چڑائی ہوتی ہے وہ کم ہی ہوتی ہے لیکن یہ چڑائی یہاں پر پوری ہے تو یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے لمبائی چڑائی کٹنگ کر لی ہے اس کی یہاں پر دیکھیں چڑائی سولہ انچ ہے اور لمبائی گیارہ انچ لینی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم پھر سے اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر لیں گے یعنی کہ فولڈ لیئر ہو جائیں گی اب یہاں سے ہم نے تیرے کا مارک لگانا ہے تو یہ دیکھیں پانچ انچ پر ہم نے تیرے کا نشان لگانا ہے چھے سے سات سال کی بچی کا یہ فروڈ تیار ہوگا اور چھے انچ پر دیکھیں میں نے کندھے کا نشان لگایا ہے کیونکہ جو پرنسیز فروڈ ہوتے ہیں اس کی جو کندھے کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ آدھا انچ ایکسٹر رکھا کریں تاکہ بیبی ایزی فیل کر سکیں تو یہ دیکھیں یہاں پر کونے سے گلائی کی شیپ دے دیں اب یہاں پر ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو نیک کی چڑھائی دھائی انچ لینی ہے اور نیک کی ڈیپ تین انچ رکھنی ہے تو یہی سے ہم گلائی کی شیپ دے دیں گے بیک والے نیک کو بھی ہم گلائی کی شیپ دے دیں گے ڈیر ڈنچ کا فاصلہ چھوڑ کر یہ دیکھیں اس طریقے سے تیرے کو ہم ہلکا سا ترچھا نشان لگا دیں گے اب یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے میں پھر سے بتاتی چلوں 6 سے 7 سال کی بچی کا یہ فروک ہے آپ 8 سال کی بچی تک یہ فروک دیزائن تیار کر سکتی ہیں کیونکہ 6 سال کی بچی کا یہ فروک long maxi type تیار ہوگا تو یہ دیکھیں سارے نشانوں کو فولو کرتے ہیں ہم یہاں سے کٹنگ کر لیں گے بہت سنبھال کر کیونکہ یہ کپڑا ہوتا ہے ریشمی type ہوتا ہے اس کو بہت 6 سے سنبھال آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم کٹنگ کر کے دونوں پیسیز کو الگ الگ کر لیں گے بیک والے پارٹ کو ہٹا کر ہم نے فرنٹ والے پارٹ کا نیک کٹنگ کرنا ہے یہاں سے تو جب بھی آپ نیٹ کے فروک سٹیچ کریں تو سب سے پہلے لائننگ والا جو پیسیز وہی سے آپ توپ پارٹ کی لینڈھ اور چڑھائی نکالا کریں اس کا نیک اور کندھے کو کٹائی کیا کریں اس کے بعد اوپر والا پارٹ کٹنگ کریں یہاں پر میں نے بٹن ٹیک تیار کرنی ہے یعنی کہ بٹن لگانا ہے پر جو ہم نے ٹوپ آٹ کے اوپر فینسی جو فیبرک یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں بہت پیارا ہے ستاری والا فیبرک ہے یہ اس کے اوپر آپ نے لائننگ والا پیسی کچھ اس طریقے سے رکھنا ہے اور یہاں سے ہم سیم اسی شیپ میں ہم کٹنگ کر لیں گے یہ نیچے والا پارٹ دوسرے پیس کو بھی اسی طریقے سے رکھ کر ہم سیم اسی شیپ میں کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لائننگ والا جو پیس ہم نیک کٹ کیا تھا اسی شیپ میں میں نے فرانٹ اور بیک سیڈبل کر لیا ہے یہ دیکھیں ستاری والا پارٹ اب جو ستاری والا پارٹ ہے اس کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے اس طریقے سے لائننگ والے پارٹ وہاں پر اس تریکے سے اس کے اوپر رکھیں گے اور یہاں سے ہم نے کندے سے سلائی لگانے هي کندے کے اوپر سلائی لگانے ہیں لیکن تیرے پر آپ نے سلائی نہیں لگانے کندھے پر سلائی لگانے ہیں نیک پر سلائی لگانے ہیں دوسری سائٹ پہ بھی ہم سلائی لگا دیں گے اسی طریقے سے آپ نے جو بیک والا پارٹ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے سلائیاں لگا کر سٹچ کر لینا ہے یہ دیکھیں سیدھا رکھا پارٹ اس کے اوپر لائننگ والا پارٹ رکھا اور یہاں سے آپ نے جس طریقے سے میں نے بٹن پٹی کا یہ دیکھیں کٹ لگایا ہے اسی کے اردگرد آپ نے سلائی لگانی ہے اور پھر سے بتا دوں تیرے والی سار پر آپ نے سلائی نہیں لگانی صرف کندھے پار اور نیک کے اوپر سلائی لگانی ہے تو سلائی ہیں جہاں پر میں نے لگا دی ہیں اب یہاں سے یہ دیکھیں جو کٹ لگایا ہے سنٹر میں اس کے اردگیرد میں سلائی لگائی تھی تو یہاں سے آپ کٹ کر دیں گے اور کٹر کی مدد سے آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دینے ہیں ساری سلائیوں کے اردگیرد اس طریقے سے بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ میں اس فرو کی ساری ڈزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے آپ کو سمجھ آ جائے تو ویڈیو کا لازمی لائک کیا کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ کسی اور کی بھی ہیلپ ہو سکیں تو یہ دیکھیں کٹ لگانے کے بعد میں اس فیبری کو اس طریقے سے سیدھا کر لوں گی کچھ اس طریقے سے اس کی لکا جائے گی اچھے سلائیوں کو سیٹ کرنا ہے آپ نے اور یہاں پر ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے الٹی سارٹ کی طرف آئیرن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے نیک کے اردگرد بلکل کناری کے اوپر اوپر آپ نے سلائی بھی لگا دینی ہے تاکہ جو سلائی ہے اور فیبری کے ستاری والا وہ اچھے سے بیٹھ جائے اب دونوں پارٹ کو یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن فرنٹ والے پارٹ کو میں نے صرف سیدھا کیا ہے اور وہ بیک والا پارٹ میں نے الٹا ہی رکھا ہے اب یہ دیکھیں جو فرنٹ والا پارٹ ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے اندر کی طرف گزارنا ہے اور یہ دیکھیں تیرے کی طرف لے جا کر اس کو تو یہاں پر آپ نے سلائی لگا دینی ہے دوسری طرف بھی آپ نے سیم یہی طریقہ یوز کرنا ہے تو یہ گم سلائی کی شیف میں جو تیرہ ہے وہ سٹیچ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جو دونوں طرف میں نے سلائییں لگا دی ہیں اب میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاؤں گے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے جب ہم سیدھا کریں گے دیکھیں کتنا نیٹ سفائی کے ساتھ یہ تیرہ یہ چولڈر سٹیچ ہو چکا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ فینسی کپڑے جو ہیں بچیوں کے فراکیں جو ہیں دبل جو لائننگ والے جو فیبری کے ساتھ ہم سٹیچ کرتی ہیں تو آپ سیم اسی طریقے کے ساتھ گم سلائی کی شیف میں سٹیچ کیا کریں اس طرح بچیاں بہت ایزی رہتی ہیں اور یہ چکتے بھی نہیں ہیں ستارے یہاں سے تو یہ دیکھیں گم سلائی کی شیف میں سارا ہم نے فیبری کو سٹیچ کر لیا ہے اب یہاں پر آپ نے بٹن پٹے کے اوپر بٹن بھی لگا دینا ہے اس کے اردگرد سلائی لگا کر اب یہاں پر جو نیچے سے جو کھولا پارٹ ہے یہ دیکھیں یہاں سے جو کھولا پارٹ ہے نیچے والے ساتھ تھے تو یہاں پر بھی آپ نے سلائی لگا دینی ہے تو یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے ہاف سلیوز یہاں پر لگانے ہیں کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق اگر آپ چاہیں تو لگا سکتی ہیں نہیں چاہتی ہیں تو آپ ویڈاوٹ سلیوز بھی یہ فروغ تیار کر سکتی ہیں لیکن یہاں پر میں نے نیٹ کے ہاف سلیوز یہاں پر لگا دینے ہیں اس کے بعد نیٹ کی ہی میں نے بیلٹ تیار کر کے وہ بھی ساس لگا کر تو یہاں پر ہم فیٹنگ کی سلائی لگا دیں گے اس کے بعد جو ٹوپ پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جتنی آپ نے فیٹنگ رکھنی ہے بیبی کی اتنا نشان لگا کر تو یہاں پر آپ سلائیاں لگا دیں تو یہاں پر میں نے سلیوز بھی لگا دی ہیں سلیوز کے فرنٹ پر میں نے گوٹے کی ایک ایک لائن لگائی ہے اب یہ دیکھیں جو اس کی فیٹنگ میں نے رکھی ہے وہ چودہ انچ رکھی ہے کیونکہ یہ کھلا کھلا فراغ کی بیسٹ رہتا ہے یہاں پر بیلٹ سن میں لگائی ہیں جس کی مدد سے ہم جتنی بھی فیٹنگ چاہیں بیبی کی کر سکتے ہیں فراغ کو پہنا کر تو یہ دیکھیں ٹوپ پارٹ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے آئی ہو آپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا ٹوپ پارٹ کا سارا طریقہ اب یہاں پر ہم نے فراغ کا گھیر کمپلیٹ کرنا ہے اس کے لئے بہت آپ نے گوٹ سے ویڈیو کو دیکھنا ہے یہاں پر میں نے لائننگ والا فیبرک لیا ہے ڈبل فولڈ ہے اس کی چڑھائی سولہ انچ تھی تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے اس کی لیندھ نکال لی ہے تو اٹھارہ انچ پر ہم مارک لگا کر اس کو ڈبل فولڈ کر کے تو یہاں سے ہم اس کی لیندھ نکال لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب چینٹر سے بھی کٹ کر کے فرانٹ اور بیک والا جو بوٹم پارٹ ہے اس کو الگ لگ کر لیں گے تو یہاں سے اگر آپ نے اس کو کھلا کرنا ہے اور زیادہ کھلا کرنا ہے تو یہاں سے آپ جونٹر لگا کر ایکسٹر فیبرک اس کے ساتھ جوڑ کر تو اس کا گھیر کھلا کر سکتی ہیں جو کہ میں نے کیا ہے بعد میں تو یہاں پر جو باقی بچا جو لیننگ والا پارٹ ہے جو پیس ہے اس کو ہم لیں گے اور یہاں سے ہم نے امریلہ شیپ میں کٹ کرنا ہے یہ جو فروکی آخری لیئر ہوگی یہ وہ تیار ہوگی جس کے ساتھ ہم نے کین کین نیٹ کو سٹیج کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارے فیبرک کو چورس شیپ میں کر کے اس کے بعد میں نے کون کی شیپ یہاں پر کی ہے تو یہ دیکھیں جس طریقے سے ہم امریلہ فروک کٹ کرتے ہیں سیم اسی شیپ میں ہم نے اس فیبرک کو رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے ساڑھے ساتھ انچ پر آپ نے اس طریقے سے نشان لگا دیا کیونکہ جو بیبی کے فروکی جو فیٹنگ ہم نے تیار رکھی ہے وہ چودہ انچ ہے تو یہاں پر آپ نے اوپر سے مار کرنا ہے کونے سے لے کا تو یہ دیکھیں دس انچ پر آپ نے اس طریقے سے نشان لگاتے جانا ہے تو یہ ہلکی سی گلائی کی شیپ میں نشان لگ جائے گا امریلہ فروکی کٹنگ اسی طریقے سے کی جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے نشان لگانے کے بعد اور یہیں سے ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے کونے کو کٹ کر دیا ہے اب یہیں سے ہم نشان لگائیں گے نیچے جتنا ہم نے اس کی لمبائی رکھنی ہے اچھے سے کپڑے کو سیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے جتنی لمبائی رکھنی ہے یعنی کہ اٹھارہ انچ ہم نے پرنٹ والے لیئر کی لمبائی رکھی تھی تو اٹھارہ انچ پر ہی ہم اس کا بھی نشان لگائیں گے یہاں سے آپ نے اگوٹ سے دیکھنا ہے کہ میں نشان کو کس طریقے سے لگا رہی ہیں اوپر سے یہ دیکھیں انچی ٹیپ کو اپنے رکھنا ہے اسی طریقے سے آگے آگے رکھ کر آپ نے نشان لگاتے جانا ہے اٹھارہ انچ پر تو نیچے سے بھی ہلکی گلائی کی شیپ میں یہ نشان سارے لگ جائیں گے یہ جو لائننگ والا پارٹ ہے یہ تقریباً میں نے تین میٹر فیبرک لیا تھا یہ سارا ہی یوز ہو چکا ہے اس میں کیونکہ میں نے ڈبل ٹریپل لیر کے ساتھ یہ فروگ تیار کرنا تھا تو آپ نے بھی اتنے سال کی بیبی کے لیے تین میٹر لائننگ والا فیبرک لینا ہے اور تین میٹر جہاں پر میں نے نیٹ کا فیبرک لیا ہے اور جس ستاری والا پارٹ ہے وہ میں نے آدھا میٹر فیبرک لیا تھا اب یہ دیکھیں یہ جو لائر ہے یہ امریلہ شیپ میں کٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ نے کین کین نیٹ لینی ہے اینڈ سے یہاں پر آپ چاہیں تو سلائیاں لگا کر ڈبل فولڈ کر کے تو یہاں پر سلائی لگا دیں لیکن یہاں پر میں نے فروگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ساری پیکو کروالی تھی پیکو کروانے سے سیم ریڈی میٹ فروگ کی لوگ آ جائے گی اب یہاں پر آپ نے کین کین نیٹ لینی ہے تقریباً آدھا میٹر میں نے یہ فیبرک لیا تھا اب یہ دیکھیں میں نے ایک پیس لیا اور یہ دبل فولڈ ہے دبل فولڈ کر کے جو اس کی چڑھائی ہے وہ تیس انچ ہے اور لمبائی جو ہے وہ اس کی بارہ انچ ہے دونوں پیسز کی اتنی ہی لمبائی چڑھائی ہے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے امریلہ شیپ کا جو کٹنگ کر کے رکھا تھا فیبرک اس کو میں نے ایک پیس لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس طریقے سے چنٹس ڈال کر پلیٹس ڈال کر بڑی بڑی پلیٹس ڈال کر تو اس کین کین نیٹ کو آپ نے سٹیچ کر دینا ہے اور یاد رہے یہ جو کین کین نیٹ ہے آپ نے گھیر کے نیچے تک نہ آئے دونوں لیئرز کے اوپر میں نے یہ دیکھیں کین کین نیٹ کو سٹیچ کر لیا ہے کچھ اس طریقے سے اس کی لوک آ جائے گی اب یہاں پر ہم نے جتنی ہم نے فیٹنگ رکھی تھی بی بی فرو کی چودہ انچ ان دونوں پارڈ کو ہم آپس میں جوائنٹ کریں گے میں نے سیدھی سائٹ کی طرف یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنے رکھنا ہے سٹٹ کر کے اور یہاں پر آپ نے جتنی فیٹنگ بھی رکھنی ہے اتنی فیٹنگ پر آپ نے نشان لگا دینا ہے چودہ انچ تھی چودہ انچ پر یہاں پر میں نشان لگا دوں گی دونوں طرف اس طریقے سے نشان لگا دیا اور یہی سے میں دونوں طرف سلائیاں لگا دوں گی یہ ایک لیئر جو ہے آخری لیئر جو ہے فرو کی یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے دوسرا پارٹ لینا ہے جو لائننگ والا جو ہم نے پہلے سے کٹ کر کے رکھا تھا اس کو لیں گے اور نیٹ والا پیس لیں گے یہاں پر جو نیٹ فیبرک ہے اس کے میں نے چار پیسیز کرنے ہیں یہ دیکھیں ڈبل فولڈ یہ نیٹ والا فیبرک ہے جس کی چڑھائی یہاں پر تیس انچ ہے اور لمبائی ہم نے اس کی انیس انچ لینی ہے یعنی کہ جو نیچے والا لائننگ والا پارٹ تھا اس سے ایک انچ ایکسٹرا ہم نے اس کی لیندھ لینی ہے اٹھارہ انچ نیچے لائننگ والے پارٹ کی لیندھ تھی تو ہم نے انیس انچ پار اس نیٹ والے فیبرک کو لینا ہے تو اس طریقے سے ہم نے چار لیئرز تیار کر لینی ہے دو فرنٹ والے پارٹ کی ہوں گی لیئرز اور دو بیک والے پارٹ کی یعنی کہ ڈبل نیٹ ہم نے یوز کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے نیٹ کی چار لیئرز کٹ کر لی ہیں لمبائی چڑھائی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اب ان چار لیئرز کو ہم نے یہ جو لائننگ والا پارٹ ہے سب سے پہلے ہم نے ایک پیس لیا لائننگ والا پارٹ کا اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے چونٹس ڈال دینی ہے جتنی آپ نے فٹنگ رکھنی ہے چودہ انچ ہے تو آپ نے پندرہ انچ پر یہ چونٹس ڈال کر فیبرک کو تیار کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے ڈبل نیٹ کو آپ نے چونٹس ڈال کا سٹیچ کر دینا ہے تو یہ فرنٹ اور بیک سیڈ کا گھیر آپ نے تیار کر کے اس کو تو الگ الگ پارٹ کو آپ نے فٹنگ کی جو سلائیاں ہیں وہ لگانی ہے اور انڈ پر آپ نے یہ دیکھیں ڈبل لائننگ لگا لیں یا سنگل لائننگ لگا لیں گوٹی کی اور سارے پارٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو کین کا نیٹ والا پارٹ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس کے اوپر رکھ کر تو آپ نے یہ دیکھیں سلائیاں لگا دینی ہے تو یہ آپ کے پاس گھیر تیار ہو جائے گا آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اب یہ دیکھیں لیئرز گنے پہلی لیئر یہ دوسری لیئر نیٹ کی اور تیسری لیئر جو ہے وہ لائننگ بارے پارٹ کی ہے اور چوتھی لیئر کے اوپر جس کے اوپر میں نے کین کین نیٹ کو سٹیچ کیا تھا چار لیئرز میں یہ گھیر ہمارا تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا پھولا پھولا سا یہ گھیر تیار ہو چکے ہیں اب یہاں پر جو ہم نے ٹو پارٹ تیار کر کے رکھا تھا اس کے ساتھ ہم نے اس گھیر کو سٹیچ کرنا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس ٹو پارٹ کو ہم نے گھیر کے ساتھ اس طریقے سے سٹیچ کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے جو فیٹنگ کی سلائی ہے اس سلائی کو پکڑنا ہے اور جو گھیر کی جو سلائی ہے سائیڈ والی اس کو پکڑنا ہے دونوں سلائیوں کو پکڑ کر آپس میں ملا کر تو اس طریقے سے ہم پورے جو گھیر کی ہے وہ سلائی لگا دیں گے کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے اوپر لک لازمی کروانی ہے تاکہ جو دھاگے نہ نکلیں اور ستاری بیبی کے چوبے نہ یہ دیکھیں فروک ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے پی کو بھی کروالی ہے اب یہاں پر آپ ایکسٹرا ڈزائنی کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں بٹر فلائی کی شے میں فلاور کو تیار کر کے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر بھی فرنٹ پر لگا سکتی ہیں جس سے اس فروکی لک بہت پیاری آ جائے گی لیکن یہاں پر میرے پاس ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں یہ فلاور کو نہیں لگا سکی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے بعد میں میں نے لگا دیا تھا یہ دیکھیں جی فروکی فائنل لک میں نے نا وہ جو کیمرے والا سٹینڈ تھا جو موبائل والا سٹینڈ تھا میں نے اس کو پر فروک کو سیٹ کر کے میں یہاں پر آپ کو دکھایا ہے بہت محنت کے ساتھ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا لیکن آپ نے یہاں پر جو بیگ گراؤنڈ ہے اس کو بلکل اگنور کرنا ہے اگنور کر کے پھر آپ نے فروک کو دیکھنا ہے آپ کو بہت پیارا لگے گا تو اسی طریقے سے آپ فیاری فروک تیار کریں پرینسی فروک تیار کریں بچیوں کے بہت ہی پیاری ریزائننگ کے ساتھ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فروک چوبے گا بلکل بھی نہیں کیونکہ اولا کروانے کے بعد سردیوں میں ہائنے کے ساتھ اس فروک کا پہنائیں تو بہت ہی پیاری لکائے گی اس کی جس بچی کا یہ فروک تیار کیا ہے میں نے اس کے سکول میں چھوٹا سا فنکشن ہے جس فنکشن میں اس بچی نے حصہ لیا ہے اور ٹیچرز کی ڈیمانڈ کے مطابق اس فنکشن میں وائٹ کلر کے فروک ہی بچیوں نے پہنے نہیں ہے لیکن بزار سے بہت ہی زیادہ ہائی پرائز میں یہ فروک مل رہے تھے جو کہ میں نے بہت ہی کم پرائز میں گھر پر خود تیار کر کے اس کسٹمر کو دیا ہے جو بہت ہی زیادہ پسند آئے ان کو اب یہاں پر آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ فروک کیسا لگا یہ ویڈیو کیسی لگیے مجھے کمیٹس میں ضرور بتانے اچھے کمیٹس کر کے تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے روزائن کے ساتھ اللہ حافظ